بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹرین کلاس ہیں ہدایمین کلاس پیٹرک اور لائن آپ کو جیسے گناہوں پتہ ہیں کل سے ہماری کلاسیں آف ہو گئے نہیں ان کے سلسلے بھی پتہ ہیں کرونا کے سلسلے میں اور جیسے آپ کو پتہ ہیں کہ کرونا کے سلسلے میں اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا کیجئے گا کہ جل سے جل سے ہمارے حالات معامل پر آجائیں اور ہمارے سکولز وغیرہ کھل جائیں اور آپ کو پتہ ہے ہمارے سلسلے بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے لائننگ ہماری جاری تھی اور کافی ہے میرے خواہر آپ نے پہلا لیسن جو ہے آپ نے ایک حلا سے پڑھا ہے اور پھر بعد میں بھی میں نے آپ کو بہت یاد کرنے کو دیا ہے تو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا اس ہی وجہ سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلاہ نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی نبیوی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، صیرت، کرتار اس کے بارے میں یہ اللہم شبین مانی کا سبق ہے انہوں نے لکھا ہے نبیوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلطہ مبارکہ کے بارے میں اور اس کے سوالات ہیں اس کے اقتباس ہیں تو اس کے جملوں کی تشریح ہے جیسا آپ کو پیپر کے مطالبے پتہ میں بتاتے چلوں کہ پہلے اقتباس آتا تھا اور جملوں کی تشریح میں کہ آپ چوائز آتی تھے اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اقتباس بالکل نہیں آئے گا اور جملوں کی تشریح آئے گی جو کہ آپ کو لازمی کرنا ہوگی حوالہ مصنف اور حوالہ سبق کے حوال تو جملوں کی تشریح ایک سر میں نے دیکھا ہے آپ کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اقتباسی آپ کرتے تھے لیکن اب آپ کو جملوں کی تشریح آت کرنا ہے جملوں کی تشریح ضروری نہیں ہے جو مہنے کروائیے وہی ہے تو لہٰذا آپ اس سبق کو بہت دیپ لی بہت اچھی طریقی سے توجہ سے پڑھئے اس کی کچھ مینی نہیں ہے تو اس کو تلاش کیجئے اور پیچھے بھی دیکھئے کیونکہ کہیں سے پورے لیسن میں سے کہیں سے بھی کوئی سبقی جملہ آ سکتا ہے جس کے آپ کو تشریح کرنا پڑے گی یہ نہیں کہ جو آپ کے پاس جملے ہیں اس لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ آپ کو یہ لیسن اچھی طریقے سے پڑھائیں اور آپ پڑھیں اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں سواللہ دوبارہ ٹھیک ہے دیکھئے درہ لیسن جی صفحہ نمبر دس اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں نبی بتایا اللہمہ شبلین معنین اس میں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارک جتنی بھی لکھی جائے کم ہیں ہماری صفحہ ہمارے انگ points سب قدم ہو جائے لیکن ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ان کی صفت بیان نہیں کرتے کر پاتے یہی چیز اس میں لکفائی شبرین مانین ہے اور اس کا خلاص ہے یہی ہوگا سب سے پہلے نویس میں حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح پیش آتی تھی ان کو کس طرح تسلیہ دیا کرتی تھی دوسرے حضرت آشہ کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے حضرت آشہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضرت آشہ فرماتی ہے قرآن میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تم نے اخلاق جاننا ہے تو قرآن پڑو قرآن میں جو کچھ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی ہے حضرت علی نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقے حضرت علی جو کہ آپ کے چزاد بھائی تھے آپ کے اخلاق کے بارے میں بتایا آپ حضرت علی تقریب انتیس برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکدس میں رہے اور آپ سے شرف پاتے رہے آپ بتاتے ہیں کہ نزاج کے ساتھ بلکل بھی تنگ دل نہ تھے کبھی بھی کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالتے تھے کسی کے لیے برائی نہیں کرتے تھے سب کے لیے دل بڑا کرتے تھے نفس نفسی نہیں تھی اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکال دیجئے بلکل تو آپ ایک سچے مسلمان ہوں گے یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں تو آپ اس سبق کو بہت اچھی طریقے سے پڑھئے گا اور اس کے سوالات بہت اچھی طریقے سے یاد کیجئے گا اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اپنے پاس سے اس میں سے دو تین جملے دوں گی اور اس کی آپ کو خود کو تشریح کرنا پڑے گی آج ہی ہے صرف اتنی ورکہ کہ اس کو لیسن کو اچھی طرح پڑھئے گا ایکسیکیوز لیسن میں بہت اچھی آئیں گے تو وہ یاد کیجئے گا اور بلین اس کے علاوہ سوالات بہت اچھے یاد کیجئے گا جملوں کی تشریح جو فلحہ لکھی بھی وہ یاد کیجئے گا اس کے بعد میں خود سے دو تین جملے آپ کے لئے پڑھوں گے ٹھیک ہے اور توجہ سے پڑھئے گا دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کریں کیونکہ بچوں کی دعایں بہت اثر ہوتی ہیں دل سے دعا کیجئے گا روزہ ہوگا آپ لوگ کا ٹھیک ہے تلتیگے لفظ